آسمان کے پاس چاند ہوتا ہے تارے ہوتے ہیں سورج ہوتا ہے ہوتا ہے نا ہے نا تو جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ نسار کرتا ہے ہے نا استاد زمان فرماتے ہیں آسمان گئے تیرے تلو کا نظارہ کرتا آسمان گئے تیرے تلو کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا آسمان گئے تیرے تلو کا نظارہ کرتا سبحان اللہ توفے روزا ہی پیچھا کرا اے تھے کچھ نہ واقف توفے روزا ہی پیچھا کرا اے تھے کچھ نہ واقف جب بے خودی میں بندہ ہوتا ہے تو اس سے شرع اٹھا لی جاتی ہے شریعت اٹھا لی جاتی ہے جب بندہ بے خودی میں ہوتا ہے آلہ حضرت خود کہتے ہیں بے خودی میں سجدہ در یا تواف سجدہ بھی کیا سرکار کے در کا اور تواف یہ عشق والی باتیں ہیں دیکھئے آلہ حضرت کیسے پاسے شرع رکھتے وہ بیان کر رہے ہیں کہ بے خودی میں سجدہ در یا تواف جو کیا اچھا کیا یہ بھی وہی آلہ میں بیان فرماتے ہیں توفے روزا ہی پیچھا کرا اے تھے کچھ نہ واقف میں تو آپیں پہلے بتا رہے ہیں میں تو آپیں منتہ اور جو سجدہ کرتا میں تو آپیں منتہ اور جو سجدہ کرتا ارے چھپ گیا چاد نہ لائی نہ آئی تیرے دیدار کتاب چھپ گیا چاد نہ آئی تیرے دیدار کتاب اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا یہ وہی گئے کہ گیروں آپ اور ان پر مچھلوں یہ وہی گئے کہ گیروں آپ اور ان پر مچھلوں اُلٹی باتوں پے کہوں کون نسیدہ کرتا بڑا عشقی کلام ہے بہت بڑی بڑی بات ہے اس کلام میں اگر ہم سمجھیں تو ایک ہی کلام ہمارے بزرگوں کا ہماری ہدایت کے لیے کافی ہوگا اگر ہم عمل کر جائیں تو فرماتے ہیں ہم سے زیدوں کی جو تک دیری جمکا جاتا زرہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں زرہ کسے کہتے ہیں زرہ ہم نے سنا ہے صرف زرہ لیکن حقیقت میں زرہ پتا ہے کس کو کہتے ہیں یہ کنکر کو نہیں کہتے ہیں زمین پہ جو پڑی باریک سے مٹتی ہے اسے بھی زرہ نہیں کہتے ہیں اس کی باریک سے باریک کروڑوں درجہ بھی زمین پر اگر پڑا ہے تو اسے بھی زرہ نہیں کہیں گے زرہ کسے کہتے ہیں دیکھئے یہ روشن دان ہے دھوپ کے وقت روشنی آتی ہے اس کے بیچ جو آپ کو نظر آتا ہے اڑتا ہوا وہ زرہ ہے کسے کہتے ہیں زرہ اسے زرہ کہتے ہیں سمجھ گئے آپ زرہ کتنا کوئی ناپ سکتا ہے اسے سبحان اللہ استاد زمن کہتے ہیں ہم سے زیروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا مہر فرما کی وہ جیسے راہ سے نکلا کہتا خان اللہ تو زرے جانتے ہیں یہ زرے یہ زرے کیسی صدا لگائیں گے جب سرکار کا گزر ہو جائے زروں کو سرکار جو اپنے قدموں کے نیچے جگہ آتا فرما دے تو یہ زرے کیا پکاریں گے انشمس خان اللہ خان اللہ انل مہر نہیں انل نجم نہیں انشمس یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تارے ہو گئے ہم تارے ہو گئے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم چاند ہو گئے بلکہ کہیں گے ہم سورج ہیں سورج ہیں خان اللہ کب دھوم زیروں میں انشم سے کی پڑے چاپتی گئے دھوم زیروں میں انشم سے کی پڑے چاپتی ایک بات اور سورج بڑا ہوتا ہے یا چاند سورج بڑا ہوتا ہے نا سورج بڑا ہوتا ہے سورج کا کام ہے جلانا دھوب دینا اور چاند کا کام کیا ہے تھنڈا کرنا اور روشنی باتنا سبحان اللہ آقا کو چاند فرمایا استاد زمن نے اور یہ شیر دیکھیں چاند سورج اس زین میں رکھے آپ فرماتے ہیں دھوم زیروں میں انشم سے کی پڑ جاتی ہے جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا قیتہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں یہاں سے گزرا یہاں آیا تو نہیں تھا یہ گزرنا اور آنے میں فرق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں آیا تو کہاں سے گزرا محمد علی روٹ سے گزرا مجھے یہاں آنا تھا کیا یہ گزر ہے میرے آقا کی گزر کی بات ہی اور ہے میرے آقا یہاں نہیں آئے تھے یہ گزر تھا جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا قیتہ دھوم زیروں میں انشم سے کی پڑ جاتی ہے جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا قیتہ سبحان اللہ بکاشی کی تڑپ دیکھئے کہ مدینے میں ہوتا تو یہ کرتا وہ کرتا وہ کرتا یہ کرتا سبحان اللہ ہم کیا کیا نہیں ارادہ کر لیتے ہیں مدینے پاک میں جائیں گے تو یہ کریں گے سرکار کے روزے پر جائیں گے تو مقامِ ابراہیم مکہ شریف میں جائیں گے تو مقامِ ابراہیم کو چومیں گے ہے نا سنگِ اسود کو بوسا دیں گے اور وہاں سے جلد ہوگی مدینے پاک کی روانگی کی رخصتی کی جلدبازی ہوگی ہمیں سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے تو جیسے ہی گمبدِ خضرہ نظر آئے گا کھڑے ہو کے صلات و سلام پڑھیں گے وہاں کے ذروں کو چومیں گے در کو چومیں گے خاک پر لوٹیں گے بقی شریف میں حاضری دیں گے سیدہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے فریاد کریں گے کیا کیا ارادے ہوتے ہیں بہت ارادے ہوتے ہیں لیکن یہ ارادیں استاد زمن اپنا ارادہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں ہوتا تو کیا کرتا فرماتی آہا کیا خوب تھا گرہا زیرے در ہوتا میں آہا کیا خوب تھا گرہا زیرے در ہوتا میں ان کے ساہے کی تلے چین سے سویا کرتا ان کے ساہے کی تلے چین سے سویا کرتا آنکھ اٹھتی تو میں جھجلا کہ پل کسی لیتا آنکھ اٹھتی تو میں جھجلا کہ پل کسی لیتا دل بھی گھڑتا تو میں گھبرا کہ سوانا کرتا دل بھی گھڑتا تو میں گھبرا کہ سوانا کرتا بے خدا نہ کبھی سجدے میں سوبے در گرتا بے خدا نہ ہوش میں نہیں بے خدی میں بے خدا نہ کبھی سجدے میں سوبے در گرتا جانی بے کی بے لا کبھی چونک کے پلٹا کرتا جانی بے کی بے نہ کبھی چونک کے پلٹا کرتا اپا میں تک دلی کو کبھی بالے کبھو تک دیتا با میں تک دلی کو کبھی بالے کبھو تک دیتا خاک پر گرے کی کبھی ہاں اے خدا آیا کرتا خاک پر گرے کی کبھی ہاں اے خدا آیا کرتا کہدو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اپنا حال بیان کرتے ہیں میں ہوتا تو یہ کرتا فرماتے ہیں ہم میں رہے رہے سے مراد راہ ہم میں رہے میرے کبھی گرت خطیرہ پھرتا سائے کے ساتھ کبھی خاک پلو تا کرتا صحبت دا جگر سے کبھی جیبے لاتا اُلْفَتِ تَسْتُ قْرِبا کَتَمَا شَانْ قَرِتَا کبھی خود اپنے تحید پہ میں حیران رہتا رہتا فرماتے ہیں کبھی تو اپنے حیران ہونے پر حیران ہو جاتا حیران ہونے پر calidad کبھی اپنے حیران ہونے پر بولیے کیوں شرمہ رہے ہیں اپنے حیران ہونے پر حیران ہو جاتا اب اگلا شعر سنیئے کبھی خود اپنے تحیر پہ میں حیرہ رہتا کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کہتا کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کہتا ستری ستری وہ فیضا دیکھ کے میں غیق گناہ ستری ستری وہ فیضا دیکھ کے میں غیق گناہ اپنی آنکھوں میں خود اس بزر میں کھٹے کا کہتا اپنی آنکھوں میں خود بزر میں کھٹے کا کہتا اکب یعنی سرکار کی بخشش ہمیں بخشانے والے کون ہیں؟ سرکار ہے آقا نے فرمایا منظارہ تربتی وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے تربت کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے بخان اللہ ہے تو گناہگار فرماتے ہیں استاد زمن معاسی یعنی عسیان سے پر فرماتے ہیں دل اگر یہ ایک شیر کا پہلا مصرا جو ہے نا الگ مفہوم کے لیے ہے دوسرا مصرا الگ مفہوم کے لیے ہے سنیئے دل اگر رنجی معاسی سے پگڑنے لگتا تو افر کا ذکر سونا کہے میں سوالا کہتا یہ مزے خوبی قسمت سے جو پارے ہوتے ہیں یہ مزے خوبی قسمت سے جو پارے ہوتے ہیں سخت دیوان نہ تھا جو خلدے کی پرواہ کہتا سخت دیوان نہ تھا کہ خلدے کی پرواہ کہتا موت موت اس دن کو جو پھی اکلام وطن کا لیتا عشق دیکھیں جان و دل ہوش و خلد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رلا سارا تو سامان گیا استاد زمن تصوری تصور میں پہنچ چکے ہیں اسی کو کہتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خلد سب تو مدینے پہنچے یہی انداز ہے یعنی بندہ ہے تو یہاں پہنچ گیا سرکار کی بارگاہ ہوا سخان اللہ بغیر غفلت کے کسی اور کی بارگاہ میں توجہ نہ کر کے صرف جان دل ہوش جگر سب کو مدینے پہنچا دیا استاد زمن نے اب فرماتے ہیں موت اس دن کو جو پھیرے نام وطن کا لیتا خوا کے اس سے پی جو اس دل سے کی نارا کہتا اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اور میں آپ اسے کسی واتر کا شکوا کہتا اور میں آپ اسے کسی واتر کا شکوا کہتا اسما کے تیرے تل کو کا نظارا کہتا روز ایک جانت تصدق میں اتارا کرتا موسیقا 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 موسیقا